بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پسند نہیں آئیں گے آلو ہم کاٹ لیں گے آدھا کلو آلو لیے تھے پانسو گرام آلو لیے تھے باریک باریک کاٹنی ہے کاٹنے کا اسٹائل آپ دیکھ چکے ہیں دو عدد درمیانے سا اس کے ٹیماٹر لیے ہیں اور ان کو ہم رفلی کاٹ لیں گے سکن ریموف کر دی تھی سکن ریموف کرنے کے بعد اس کو رفلی کاٹ لیا ہے ایک پین میں ہم کوکنگ آئل لے رہے ہیں آدھے آپ سے تھوڑا کام ہے کوکنگ آئل اس میں ہم ڈالیں گے ایک عدد پیاز پیاز بلکل باریک کاٹ لیں گے پیاز ڈالنے کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گے تیز آنچ پر اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں یہ ایک پرفیکٹ ریسپی ہے آپ اس کو ایک بار ایسے بنالیں پھر دوبارہ آپ آلو کو کسی اور انداز میں پسند نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ اتنے مزیدار بنتے ہیں پیاز جب براؤن ہو جائے گی تھوڑی سی لائٹ براؤن ہو جائے گی ہم نے جو آلو کاٹے تھے اچھے سے واش کر لی ہیں پانی میں ڈپ رکھا تھا واش کرنے کے بعد ہم نے آلو پیاز میں شامل کر دی ہیں جو پیاز ہم فرائی کر رہے تھے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ریسپی میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل بٹن کو بھی دوبار دیں جو دو ادھر ٹیمارٹر ہم نے کاٹے تھے رفلی کاٹ کے رکھے تھے وہ اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا آلو شامل کرنے کے بعد ہی ہم نے ٹیمارٹر بھی اس میں شامل کر دی ہیں ساتھ ساتھ مکس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو پکا بھی رہے ہیں ہم نے اس میں نہ تو بھی پانی شامل کیا اور نہ ہی کچھ اور نمک شامل کیا ہے ٹیس کے مطابق نمک شامل کیا ہم نے کٹی ہوئی مرچ شامل کیا ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق استعمال کیجئے گا میں نے یہاں ایک ٹی سپون کے قریب کیا ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے پیسی ہوئی لال مرچ کو شامل کیا ہے تھوڑی سی ہلدی شامل کر رہے ہیں اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کلونجی یہ بھی ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے کلونجی شامل کیا ہے کلونجی کا اس میں بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں سفیز زیرہ شامل کیا ہے ان تمام مسالوں کو اب ہم اچھے سے مکس کر دیں گے گھی میں ہم نے پیاز فرائی کیا ہے پیاز میں آلو شامل کر کے ٹیمارٹر ڈالیں ٹیمارٹر شامل کرنے کے بعد ہی ہم نے سارے مسالے اس میں شامل کر دیں ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں دو عدد ہری مرچے کاٹیں تھی رفلی کاٹ کر وہ بھی اس میں شامل کر دیں ہیں ساتھ ساتھ پکاتے جا رہے ہیں ٹیمارٹروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اس میں ابھی ہم نے خود سے پانی شامل نہیں کیا جو ٹیمارٹروں کا پانی تھا وہ ہی کافی زیادہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو کور کر کے پکائیں گے ہم تقریباً تقریباً پندرہ منٹ اس کو بلکل لائٹ فلیم پر لو فلیم پر پندرہ منٹ کور کر کے پکایا ہے آلو کی یہ کنڈیشن ہے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں سب سے اہم جز جو اس میں بے حد مزے کی خوش بھولائے گا کسوری میتھی تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے اس میں کسوری میتھی شامل کی ہے بلکل لاس سٹیج پہ کی ہے یہ دیکھیں آلو ہمارے پک چکے ہیں آپ اس کو خمیری روٹی کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ بہت مزے کے لگتے ہیں مجھے امید ہے یہ رسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ